امران خان انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہو گئے ایک ایسے موقع پر امران خان پیش ہوئے ہیں جہاں پر خبر سامنے آئی ہے کہ ایسی گولیاں بیرون ملک سے منگوائی گئی ہیں امران خان کے خلاف جس کے تحت امران خان کی بلیٹ پروف گاڑی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کی خبر چودری غلام حسین نے دی کہ امریکہ میں بھی اس پر باتیں شروع ہو چکی ہیں امران ریاض کے مطابق ایسی گولیوں پر صرف اس وقت روس اور امریکہ ہی کام کر رہے ہیں اور امریکہ سے یہ گولیاں جب آئی ہیں اور اس کی خبر امریکہ کو ملی ہے اور خموش مجاہدین کو بھی ملی ہے تو انہوں نے پھر سب کو خبردار کر دیا کہ یہ امران خان کو ایسے نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آج ہی جد صاحب نے بھی غصہ کر لیا امران خان کیوں پیش نہیں ہوئے اگر پیش نہیں ہوں گے تو ہم ان کی زمانت بھی منصوب کر دیں گے تو اس لیے امران خان پیش ہوئے عدالت میں اور یہ کلپ آپ دیکھیں ان کی گاڑی کیسے داخل ہوئی عدالت میں تو دیکھا آپ نے دوستو اس دفعہ بلٹ پروف شیٹ شیشے کے آگے بھی رکھی گئی تاکہ جو امریکہ سے گولیاں آئی ہیں اس کو اگر امران خان پر فائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس شیٹ پر اس کا اثر ہو اور اس کے بعد یہ شیشے کو چھوے جس سے اس کا اثر ضائع ہو تو خموش مجاہدین نے امران خان کو بھی خبردار کیا ہے کہ امران خان اپنی سیکیروٹی کا مکمل انتظام کریں اور اگر باہر بھی نکلنا ہے تو ایسے نکلیں جیسے امران خان ہم نکلے ہیں اور کچھ ایسا انتظام کریں کہ شیشے سے پہلے بلٹ اس شیٹ کو لگے تو آپ کس پر دوستو کیا رائے ہے کون امریکہ سے یہ بلٹ پروف بلٹس حاصل کر کے آیا ہے پاکستان میں اس سے پھر امران خان کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے موسیقی